بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج کل ہمارے کاشکاروں میں ایک سوال بہت زیادہ جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے کہ جی ہم نے تو امید رکھی تھی کہ مکعی جو ہم نے سٹاک کیو ہی ہے وہ پچیس سو تین ہزار روپے میں سیل ہوگی مگر جو اس وقت مکعی کے حالات ہیں تو اسے مد نظر رکھتے ہوئے جو مکعی والی زمین ہے اس میں آگے بہاریہ مکعی کا پلان کیا جائے یا گندم کی کاشت کو ترجیح دینی چاہیے تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دو قسم کی افواہ ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی کوشش ہے کہ جب کاشت کار گندم کاشت کر لیں گے تو اس کے بعد گندم کا ریٹ ڈاؤن کر دیا جائے گا یعنی جو اس کی امدادی قیمت ہے کچھ دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ جو گندم کا پچھلے سال کا امدادی قیمت ہے اس سے کم کسی صورت بھی نہیں ہوگی تو اس میں میں اپنی رائے یہ دینا چاہتا ہوں میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کبھی بھی کسی ایک فصل کے اوپر ریلائے نہ کریں یعنی اگر آپ کو سو اکڑ پر مکعی لگانے کا ارادہ رکھتے تھے بہاریہ تو اس میں سے پچاس اکڑ کو گندم کے زیرے کاشت لے آئیں پچاس اکڑ پر مکعی بھی لازمی لگائیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں یوریا خات کی حالات ہیں گندم میں آپ بغیر یوریا کے بھی کام چلا سکتے ہیں اس پر میں ویڈیوز بھی بنا چکا ہوں کہ آپ نیٹرو فاس استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ڈی اے پی کے ساتھ زبدس یوریا استعمال کر کے کام چلا سکتے ہیں مگر مکعی ایک ایسی فصل ہے جس کا ایک تو آپ کو بیج بیس ہزار روپے میں ملتا ہے دوسرا اس کے پانی کی اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور تیسرا اس میں چار بوری تک یوریا استعمال کرنا لازم ہو جاتا ہے اور جس طرح کے یوریا کے حالات ہیں اور اگر چودہ پندرہ سو روپے میں مکعی سیل ہو تو پھر یہ ہمارے لئے فائدے کا سودا نہیں ہے مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حالات اچھے ہو جائے اور مکعی کا ریٹ بڑھ جائے تو پھر ہمیں پشتاوے کا سامنا کرنا پڑے گا اسی لئے میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک اکل مند کاشتکار وہ ہے جو اپنی تمام زمین کو کسی ایک فصل کے زیر کاشت نہیں لاتا یعنی اگر آپ کے پاس تیس اکڑ ہے تو دس اکڑ پر گندم کاشت کریں دس اکڑ پر بہاریا مکعی لگائیں کوئی دس اکڑ پر اگیتی کپاس بھی کاشت کریں اس دفعہ جن دوستوں نے اگیتی کپاس کاشت کی تھی اور اس کی اچھی نگہ داشت کی تو وہ تیس پینتیس من آن این ایوریج پاٹن بھی حاصل کر چکے اور اس کے بعد اسی کپاس کو روٹا ویٹ کر کے اس میں موسمی مکعی بھی کاشت کر چکے ہیں اور جنہوں نے اسے کھڑا رکھا تو ایسے بھی کاشت کر رہے ہیں جو پنتالیس من پچاس من فی اکڑ پیداوار حاصل کر چکے ہیں اور بہت فش ہے اور اگلے سال دوبارہ سے یہی پریکٹس دہرانے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ دوست بھی دل برداشتہ نہ ہو کوشش کریں ففٹی پرسنٹ رکبے پر گندم ضرور کاشت کریں اور باقی جو ففٹی پرسنٹ ہے اس پر آپ جنوری کے مہینے میں جا کے فیصلہ کیجئے گا آیا آپ نے مکعی لگانی ہے یا کارٹن لگانی ہے کیونکہ وہ علاقہ جہاں پر کارٹن ہوتی ہی نہیں ہے تو وہاں پر تو کارٹن لگا نہیں سکتے وہاں پر آپ مکعی ہی لگائیں گے لیکن جو جنوبی پنجاب کے خاص کر علاقہ جاتے ہیں جہاں پر کارٹن ہو جاتی ہے تو یہاں پر کارٹن لگانا اس سال تو فائدے کا سودا رہا ہے اگلے سال کی اللہ ہی بہتر جانے